سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل صفیان چودری افیشل ناظرین آج کا میرا بڑا اہم پیوام ہے اپنے ورسیز جو بھائی ہیں ان کے لیے اور اس پاکستان تحریک کے انصاف کی جو یہ پاک تحریک جو پچھلے چھپیس اٹھائیس سال سے عمران حان اس ملک کی جتو جہت میں لگے ہیں اس ملک میں عدل و انصاف کے لیے جو ہے وہ اکیلا ایک شخص جو ہے وہ کھڑا آج سے اٹھائیس سال پہلے ہوا پھر اس کے بعد اس ملک کے لیے آگے اس ملک کو بہتری طرف لے کے جانے کے لیے آج دن تک وہ تقدور میں ہیں عمران حان نہ تو وزیر آزم تھا تو شوکت حانم بن گیا عمران حان کا ویجن ایسا تھا کہ وزیر آزم بنا تو آل قادر درفت یونیورسٹری بن گی عمران حان وہ اس ملک کا سرمایہ ہے اور پوری دنیا کے کیسا اوبرتا ستارہ اوبرتا لیڈر ہے جس نے ریاست مدینہ ٹو بنانے کا فیصلہ کیا ریاست مدینہ ٹو بنانے سے مراد کے سب سے پہلے عام طبقے کو انصاف ملنا چاہیے جو باری لوگ ہوتے ہیں جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو انصاف ملتا ہے اب ہم چلتے ہیں کہ یہ جو پاک تحریک ابھی سے آغاز اس کا ہو چکا ہے جس میں ہم پیسے جا رہے ہیں پچھلے کئی دہائیوں سے اور یہ دو تین ہاندن ہم پہ مسلط ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں کورج کے لیے ہر جگہ جو ہے وہ پہنچتا ہوں اور پھر وسائل نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے دو سطباب بہت سارے حلقہ پی پی تیس کے لوگ ایسے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ جانا چاہتے ہیں وہاں پہ پہ پہنچنا چاہتے ہیں وہ اس تحریک کا حصہ بننا چاہتے ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ اس ایم بوٹڈ حکومت نے اس حکومت نے لوگوں کو اس طرح سے لاچار کر دیا ہے کہ لوگوں کے گھر کے چھولے جلنا جو ہے بڑی مشکل ہو گئے ہیں اس لیے کہ جو اورسیز ہمارے بھائیں ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے اور میں یہ ویڈیو کارڈ کرانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اب ہم ایک قوت بن کے اور ریاست مدینہ تو بنانے کے لیے اور اس پاک تحریک کا حصہ بننے کے لیے جو ہے بنیں اور ہم جہاں بھی امران حان کی کال آئے وہاں تک ہم پہنچیں ہمارا یہ مقصد ہے اور ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اورسیز جو ہمارے پاکستانی ہیں وہ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ اس تحریک میں پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ حصہ بنیں پاکستانی ہمارے بھائی دوست جو ہیں وہ اس تحریک میں حصہ ہو میرے ملک کہلات ٹھیک ہوں اور وہ میں اس ملک میں ہم واپس جو ہے اپنے ملک میں آئیں یہ ملک ایک جنت کا ٹکڑا ہے اور پاکو ہند کا ایک ایسا حقہ ہے جس کو اللہ پاک نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہوا ہے یہ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ ہم دوستوں کو پی پی تیس کے لوگوں کو لیڈ کر کے یہاں سے لے کے جانا چاہتے ہیں لیکن بات وہی ہے کہ جانا ہر کوئی چاہ رہے ہیں اس تحریک کا ہر بندہ حصہ بننے جا رہے ہیں الحمدللہ ہمیں جب بھی پارٹی نے کال دی ہے ہم جب بھی پارٹی نے میں وہ بندہ ہوں جو گراؤنڈ ریلائٹی پہ ہوں لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ میں فلان تحریک کا حصہ ہوں اور میں تو ہم سب کو فلان ڈیٹ سے جو ہے وہ لائک کرتا ہوں لائک کرنا سپورٹ کرنا ایک اور چیز ہے گراؤنڈ ریلائٹی پہ رہنا ایک اور چیز ہے اور بہت بڑی چیز ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے گیارہ سال سے گراؤنڈ لیول پہ جو ہے وہ اس پاکستان کی عمران حان کی نہیں یہ پورے پاکستان کی جنگ کے لیے پورے پاکستان کے انصاف کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور پورے پاکستان کے لیے یہاں پہ ہم گئی اکٹھے ہوئے ہیں اور آہر پہ پھر سے میں یہی کہوں گا کہ وسائل نہ ہونے کی وجہ سے ہم آپ لوگوں کو نہیں لے کے جا رہے ہیں اور الحمدللہ ہم بھی اپنی جیبو سے ہرچ کرتے ہیں ہم بھی اپنی جیبو سے لگاتے ہیں اور پھر ہم ڈنکے کی چوٹ پہ اور ہر ریلی پہ ہان صاحب کی ہر جلسے پہ جہاں ہان صاحب کال دیتے ہیں ہم پہنچے ہیں آپ پہلے اور اس کے بعد بھی ہان صاحب جہاں کال دیں گے انشاءاللہ ہم وہاں پہنچیں گے اور ہمارا وہاں پہ پہنچنا جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ ہم اس تحریک کے ساتھ امران حان کے ساتھ کیجی نمبر اٹھ سو چار کے ساتھ جو ہے وہ شانہ پشانہ کھڑے ہیں بہت شکریہ جی تینکی سو مجی اللہ حافظ